نمسکار آدھ آپ میں کرائیم رپورٹر محمد علی ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہنڈن ویہار کی استدھی ہنڈن ویہار میں گلی نمبر دو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ابھی دس میٹ کی برسات میں یہ حالت ہو چکی ہے یہاں پر نکلنا دوسوار ہو جائے گا اور یہ خالی ہنڈن ویہار کی ہی بات نہیں گازے باد کی زیادہ تر گلیوں کا حال ہے کیوں نالے اچھے اچھے بنا دی جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب راستہ بنایا جاتا ہے تو اس راستے کو اتنا اچھا کر دیا جاتا ہے کہ وہ پانی نکلنے کی استدھی میں نہیں رہتا ہنڈن ویہار کا بھی یہی حال ہے گلی نمبر دو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پانی دس میٹ کی برسات میں گازے باد کی جتنی بھی راستے ہیں آپ چاہے ڈٹوارے میں چلے جائیے یا پھر آپ چلے جائیے پرانے بسٹ ڈے پر یا پھر آپ چلے جائیے کبھی نگر میں یا پھر آپ چلے جائیے راز نگر میں ہر جگہ دس میٹ کی برسات میں یہی حال ہو جاتا ہے نگر نگم جہاں دھرنے پر بیٹھا ہے ایک طرف کہ ہماری سیلری نہیں دی جاتی سیلری کس بات کی دیں سیلری نگر نگم کو کس بات کی دیں جب یہ نالیاں ہی اس طرح سے بند ہو جاتی ہے تو پھر نگر نگم کو سیلری کس بات کی دی جائے نگر نگم یہ چاہتا ہے کہ اس کو پیمیٹ کر دی جائے لیکن جب سڑکے یا نالیوں کی کنڈیسن آتی ہے تو سڑکے تو دکھی دکھائی نہیں دیتی دس میٹ کی برسات میں اور جو نالیاں ہیں وہ اس طرح سے جام ہو جاتی ہیں آپ کو میں دکھاؤں گا ہے کہ یہ گلی نمبر دو ہنڈن ویہار کا راستہ ہے اور اس پر دونوں طرف نالیاں بھی کافی گہ رہی ہیں لیکن ان کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جب بھی کبھی دس میٹ کی بھی اگر برسات ہوتی ہے تو یہاں پر جل بھرا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر بار کی کہانی ہے میں کرائیم ریپورٹر محمد علی